بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو مائیکروسافٹ ایکسل کے سکس ٹرٹوریل میں میں آپ کو ہشمدیب کہتا ہوں تو دوستو اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ٹرٹوریل کی طرف تو مائیکروسافٹ ایکسل اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دمی ڈیٹا آلیڈی کچھ موجود ہے تو پچھلے ٹرٹوریل میں ہم نے سٹیڈی کیا تھا سیلز کے بارے میں کہ سیلز کو کیسے ہم کسی سیلز کے انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے سے کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کو اس کے کیسا فارمیٹ اس کو دے سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے یہ سیلز کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا تو آج ہم سٹیڈی کریں گے ایڈیٹنگ کے بارے ایڈیٹنگ میں آج ہم نے جو ٹاپک سلیٹ کیا ہے اس میں آٹو سم، فیل اور کلیر کے جو یہ تین اپشن ہم سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آٹو سم کے بارے میں فرد کریں مجھے یہاں پہ چاہیے انساب کا آٹو سم تو میرے پاس شارٹ کمانڈ اس کی کیا ہوگی ایک تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس سیل پہ کیونکہ مجھے یہاں پہ چاہیے سم تو اس پہ جا کے میں کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میں انٹر پریس کر دیتا ہوں تو مجھے یہاں پہ سم آج آ جائے گا اس کے بعد دوسرا اپسنس کا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اپنے جو کی بورڈ ہے اس سے اپنے آلٹ پلس ایکول ٹو کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پہ بھی اس طرح آپ کو اس کا سم آج جائے گا اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان نیچے والوں کا بھی سم مل جائے تو ابھی ہمارا جو کرسرہ وائٹ ہے جب ہم اس کارنر داؤن پہ لے کے جاتے ہیں ڈاٹ پہ تو یہ بلیک ہو جائے گا اس پہ جا کے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ سب بارے کا ہمیں سم دے دے گا ٹھیک ہو گیا جی فرض کریں میں یہاں پہ کوئی 315 والا نمبر جو ہے اسے میں میس کر دیتا ہوں تو مجھے یہاں پہ سم چاہیے میں یہاں پہ آٹھوں سم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جی جی سیون سے لے کر ایم سیون تک سیلیکٹ کرے گا تو اگر مجھے ان کا بھی سم چاہیے تو مجھے یہاں سے ڈریک کر کے یہاں تک لے کے جانا ہوگا تب یہ سم کریں اب فرض یہ ہمارے پاس یہ سل تھا یہ میسنگ تھا اس میں کوئی نمبر نہیں تو یہ ہمارا 2380 ہمارا جو سم آ رہا ہے تو اس میں میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں 2400 تو دیکھیں یہ 2400 ہو گیا ہے مطلب اگر آپ اس میں سے کوئی بھی نمبر چین کرتے ہیں تو یہ آپ کا سم یہاں پہ دیتا رہے گا تو یہ تھا آٹھوں سم کے بارے میں صرف سم اب ہمیں چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ چاہیے ان کی ایوریج بھی چاہیے تو میں یہاں پہ کلک کر کے مجھے چاہیے یہاں پہ ان کی ایوریج تو ایوریج پہ میں یہاں سے ایوریج پہ کلک کروں گا اور ایوریج پہ کلک کر دوں گا اور اس کے بعد انٹر پیس کر دیں گا تو مجھے ان سب نمبر کی ایوریج مل جائے گی کہ ان میں ایوریج کیا ہے اسی طرح اگر مجھے ان سب کی نیچے والوں کی چاہیے تو میں یہاں پہ کلک کر کے تو ان سب کی ایوریج مجھے مل جائے گی ایوریج کے بعد ہمارے پاس اوکشن ہے کاؤنٹ نمبر بکار پھرد کریں میں چاروں کے ان سیل یہ کاؤنٹ کروں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے نمبرز ہیں ایک تو میں کاؤنٹ کروں گا 1 2 3 4 5 اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ کاؤنٹ نمبر پہ کلک کریں تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ ایپ سے لے کر ایم تک جو آپ کے سیل میں لکھا ہوں ہے آٹھ نمبرز لکھیں اب میں یہاں سے کچھ نمبر مس کر دیتا ہوں فقط میں یہاں سے کر دیا اب میں اسی کو ڈریک کر کے نیچے لے چاہتا ہوں تو یہ مجھے بتا دے گا کہ اوپر پہلے میں ایٹ ہیں دوسرے میں ایٹ ہیں اس کے بعد یہ سیمن یا سکس ہیں سکس ہیں سیمن سکس سکس ایٹ تو اس طرح یہ مجھے تمام نمبر کاؤنٹ کر کے بتا دے گا کہ آپ کے ان سیل میں کتنے نمبر ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ میکسیمم تو مجھے چاہیے کہ میں ابھی دیکھوں کہ ان میں سے میکسیمم نمبر کونس ہے میں سب سے یہ کر کے چیک کروں گا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں اور میکس پہ کلک کریں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میری اس رو میں جو میکسیمم نمبر ہے وہ 454 ہے اس طرح آپ ڈریک کر کے نیچے لے جائیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس رو میں کون سا نمبر ہے جو میکسیمم اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس مینیمم کا مینیمم کے لئے بھی آپ نے یہی طریقہ استیار کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پہ چاہیے کہ مینیمم نمبر کونس ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور مین پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ جو مینیمم نمبر ہے وہ 20 ہے تو یہاں پہ سب سے چھوٹا نمبر وہ واقعی روئن تھی تو آپ صرف یہاں پہ یہ نہیں اس کا جو آؤٹ پور آپ کو چاہیے آپ کسی بھی سیل میں یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہ کہاں پہ مجھے یہ اس کا مینیمم چاہیے تو آپ وہاں سے ڈریک کر کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے کن کن نمبر میں سے مینیمم چاہیے یا میکسیمم چاہیے یا کن کن کی ایوریج چاہیے تو اس کے بعد آ جاتا ہے فل کا آپشن یہ تھا ہمارا آٹو سم بھلا آپشن اس میں آپ سام ایوریج کاؤنٹ میکسیمم اور مینیمم یہ کر سکتے ہیں اس میں ایک مور فنکشن کا آپشن بھی ہے اس کے بارے میں ہم اڈوانس ایکسل کوس میں ہم سکھیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے فل کا آپشن حرض کریں میں یہاں پہ کچھ ایک ڈیٹا ایڈ کرتا ہوں میں نام لکھتا ہوں مائی ورڈ اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ بھی ملے اور یہاں پہ بھی ملے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں فل پہ کلک کرتا ہوں اور ڈاؤن پہ کلک کرتا ہوں یہی ورڈ مجھے نیچے بھی مل جائے گا اسی طرح میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں رائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ورڈ مجھے یہاں پہ بھی مل جائے گا اسی طرح میں جانا جا ہوں گا تو مجھے یہ میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس طرح میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ آپ پہ بھی آپ کو ورڈ اسی طرح مل جائے اس کے بعد آ جاتا ہے آپشن سیریت کا فل کے لئے میں یہاں پہ لکھتا ہوں 3 تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے 3 میں اسی کا table مل جائے 3, 6, 9 تو میں یہاں پہ کس پہ کروں گا series پہ click کروں گا series پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ لکھ دوں گا 3 مطلب اس میں increment 3 کا اور کہاں تک چاہیے مجھے 100 تک چاہیے تو یہ مجھے سارا بتا دے گا کہ 3 کے بعد 6 آئے گا اسی طرح یہ 100 تک 99 last digit تھا اس نے بتا دیا کہ 3 میں جو 3 سے 100 کے درمیان 3 کی series میں صرف یہ 99 تک چاہیے گا اس کے بعد اس میں option ہے justify کا justify میں آپ چاہیں کہ مجھے یہ data جسٹیفائی سے پہلے بھی ایک option ہے sorry across worksheet کا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ data ہر sheet کا ملے ابھی تو یہ across worksheet کا option ہے وہ ابھی دکھ highlight نہیں ہے تو اس کو highlight کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے آپ کو یہ data select کرنا ہے data select کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو fill والا option ہے اس میں ابھی بھی across worksheet کا option نہیں ہے show نہیں ہوا highlight نہیں ہوا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ data مجھے یہ جو جنوبی والی sheet کا data ہے جو مجھے باقی تین sheet پہ بھی چاہیے دو اور یہ sheet 3 اور sheet 2 پہ بھی چاہیے تو آپ نے control پریس کرنا ہے اور ان پہ کلک کر کے ان کو select کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ across worksheet کا جو option ہے وہ highlight ہو جکا ہے تو آپ نے ان پہ کلک کرنا ہے اور اب جا رہے ہیں کہ صرف آپ کو contents چاہیے یا format چاہیے تو مجھے format اور contents دونوں چاہیے ہر sheet پہ تو میں ok کروں گا تو یہ سارا data sheet 3 پہ بھی وہی data چلا جائے گا sheet 2 پہ بھی اور یہ janvary والی sheet پہ بھی وہی data چلا جائے گا دوستو اس کے بعد ہمارے پاس option ہے fill میں justify کا فرض کرنے میں یہاں پہ لکھتا ہوں my world ڈھیکے تو میں اس کو میں یہاں پہ کلک کر کے justify پہ کلک کرتا ہوں تو یہ break ہو جائے گا مطلب اپنے اس aside case ہے آپ سے کہ کتنا کتنا اس میں ایک cell میں data آنا چاہیے تو اس طرح آپ اپنے text کو justify کر کے مطلب cell میں break کرتا ہوں اس کے بعد option آجاتا ہے clear کا clear کے سب سے کوئی option میں جب کلک کریں تو clear رال کا option ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی مطلب select کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں سے جو بھی data ہوگا جو بھی format ہوگا سب کچھ اس میں سے clear ہو جائے گا جو بھی formula لگا ہوگا تو اس کے بعد option ہے clear format کا حد کرے میں یہاں پہ اس کو font بھی chain کر دیتا ہوں یہ font دے دیا میں نے اسے bold کر دیا اس کو color میں نے red کر دیا تو میچار اب ہم نے اس کا format ہے وہ clear کرنا ہے تو ہم اس پہ clear کریں گے تو سب کچھ اس کا جو format color سارا یہ clear ہو جائے گا اس کے بعد option ہے clear contents کا اور دکھرے میں یہاں پہ color کرتا ہوں تو اس میں اگر میں یہاں پہ clear content پہ کرتا ہوں تو صرف یہاں سے content delete ہوگا اگر اس کے back side پہ فرمولا ہے تو وہ delete نہیں ہوگا اس کے بعد option ہے clear comments کا اگر آپ نے اپنے کسی بھی data پہ کمنٹس اگر آئیڈ کیوں تو یہاں سے delete ہو جائیں گے تو اگر hyperlink فات کریں میں یہاں پہ کوئی gmail یا www.google.com اس کے بعد میں اس کو select کر کے یہاں پہ اسے صرف text میں convert کرنا جاتا ہوں تو یہ delete ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا ڈیٹنگ کی پہلے پورچر میں auto sum filler clear والے options امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ ہمارا ٹوٹوریل آپ کو کیسا لگا thank you watching for this ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ باب